السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم قرآن مجید کی گیارہ سب سے چھوٹی صورتیں لے کر آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ نمبر دو سورہ الفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم المتا و کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل الم یجعل قیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فاجعلہم کعصف مأکول نمبر تین سورہ القریش بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلاف القریش ایلافهم رحلت الشتاء والصیف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف نمبر چار سورہ المعول بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیتا الذي يكذب بالدین فذلك الذي يدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسکین فويل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم يراؤون ویمنعون الماعون نمبر پاتھ سورہ الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطيناکا الکوثر فصل لربکا وانحر ان شانئكا هو الابتر نمبر چھے سورہ الکافرون بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا ان عابدهم ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینكم وليدین نمبر ساتھ سورہ نسر بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نسر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربکا وستغفره انہو كان توابا نمبرات سورہ لہب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد نمبر جارہ سورہ نسر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخن الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ترجمہ سورہ فاتحہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو تمام کائنات کا رب ہے رحمان الرحیم ہے روز جزا کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام و اکرام فرمایا جو معتوب نہیں ہوئے جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں ترجمہ سورہ فیل شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے اے رسول کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا 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 اس نے ان کی تمام تدبیریں غلط نہیں کر دی ضرور اور ان پر جھنڈ کی جھنڈ چڑیاں بھیز دی جو ان پر کھرنجوں کی کنکریاں پھیکتی تھی تو انہیں چبائے ہوئے بھوسے کی تباہ کر دیا ترجمہ سورہ قریش شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے چونکہ قریش کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کر دیا ہے تو ان کو مانوس کر دینے کی وجہ سے اس گھر یعنی کعبہ کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے جس نے ان کو بھوک میں کھانا دیا اور ان کو خوف سے امن عطا کیا ترجمہ سورہ معون شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے کیا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے یہ تو وہی کمبخت ہیں جو یتیموں کو دھکا دیتا ہے اور محتاجوں کو کھلانے کے لیے لوگوں کو آمادہ نہیں کرتا تو ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں جو دکھانے کے واسطے کرتے ہیں اور روز مرہ کی معمولی چیزوں سے بھی آریت نہیں دیتے ترجمہ سورہ کوسر شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے اے رسول ہم نے تم کو کوسر عطا کیا تو تم اپنے پروردگار کی نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو بے شک تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا ترجمہ سورہ کافرون شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے اے رسول کہہ دو کہ اے کافروں تم جن چیزوں کو پوجتے ہو میں ان کو نہیں پوجتا اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے اور جنہیں تم پوجتے ہو میں ان کا پوجنے والا نہیں اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت کرنے والے نہیں تمہارے لئے تمہارا دین میرے لئے میرا دین ترجمہ سورہ نصر شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے اے رسول جب خدا کی مدد آپ پہنچے گی اور فتح مکہ ہو جائے گی اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ گول کے گول خدا کی دین میں داخل ہو رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرنا اور اسی سے مغفرت کی دعا مانگنا وہ بے شک بڑا معاف کرنے والا ہے ترجمہ سورہ لہب شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود ستیہ ناس ہو جائے آخر نہ اس کا مال ہی اس کے ہاتھ آیا اور نہ اس کے کمایا وہ بہت بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی جو رو بھی جو سر پر اندھن اٹھائے فرتی ہیں اور اس کو گلے میں بٹی ہوئی رسی باندھی ہے ترجمہ سورہ خلاص شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے اے رسول تم کہہ دو کہ خدا ایک ہے خدا برحق بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اس کو کسی نے جنا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ترجمہ سورہ خلاص شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے اے رسول تم کہہ دو کہ میں صبح کے مالک کی ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی پناہ مانگتا ہوں اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرہ چھا جائے اور گنڈوں پر پھونکنے والیوں کی برائی سے جب پھونکے اور حسد کرنے والے کی برائی سے ترجمہ سورہ ناس شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے اے رسول تم کہہ دو میں لوگوں کے پروردگار لوگوں کے بادشاہ لوگوں کے معبود کی شیطانی وسوسے کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں جو خدا کے نام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالا کرتا ہے جنات میں سے ہو چاہے آدمیوں میں سے ہو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے قریبی دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے اور مزید اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ